بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ہمارا جہاد جاری ہے اور ہم ہر موقع پر الحمدللہ سرکاری جونکیں جو قومی خزانے کو چاٹ رہی ہیں اور جہاں جہاں تھاگ اور تھگنیاں یہ پھلن دیویاں ڈاکو رانیاں جہاں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں یا سرکاری ڈاکویاں ہم سب کی نشاندہی کرتے ہوئے جا رہے ہیں باقی نیب اور ایف ای اے کا کام ہے کہ ان پہ ہارڈ ڈالے اگر وہ ہارڈ نہیں ڈالتے تو یہ ان کا کام ہے ابھی حالی میں ہم نے ہوسنگ اتھارٹی کے حوالے سے ایک سٹوری بریک کی تھی اور وہاں پہ جو کرپٹ ہولا ہے اس ان کا نام بتایا تھا اور بتایا تھا کہ وہاں تین عدوں پہ براجمان جو محترمہ ستائش شہریار ہیں وہ بیق وقت نہ صرف وہاں پہ ڈی سی ہیں بلکہ لینڈ ڈریکٹر بھی ہیں یعنی تین ع نے کہا تھا کہ ان کو تمگاہ حسن کارگردگی ملنا چاہیے تو ہماری ٹیم نے ایک مقامی سیاسی اور سماجی رانما ملک زہد محمود کا اس حوالے سے انٹریو کیا ہے پہلے ذرا ان کی بات سن لیں ان کی تمام معلومات تمام ان کی جو کرپشن ہے وہ نیب اور ایف ای اے تک آر ریڈی ان کے پاس موجود ہے اگر اس کے باوجود یہ ادارے ان کو ہاتھ نہیں ڈال رہے تو پھر مجرم اصل تو پھر یا ہمارا نیب ہے یا ہماری ایف ای اے ہے دیکھیں بات تو اصول کی ہے پ یہ نیب کو مطلوب ہے جو زاکر حسین ہے اس کا بھائی جو ہے پھر ایک اور اس ان کے ساتھ جو ان کا انویسٹر تھا غالباً میجر اشتیات تھا میریہ سے جو اٹارنیوں کے ان کے اوپر جو معاملہ تھا پندرہ ارب رپے کا وہ نیب کو بھی پتا ہے اکمود کو بھی پتا ہے تو میرے خیال میں تو اب اس اتنی معلومات کے باوجود مجرم میں تو کہوں گا کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی مجرم ہے جو یا ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں کہ ان کو نہیں اٹھا رہے وہ ان کو چاہیے کہ ان کو پکڑیں اور ان کی جگہ نئے افسر لگائیں اور پھر لوگ لگائیں جو پھر کام کریں اور اس طرح کے کریپٹ اور ناسور لوگوں کو یہاں سے بالکل آٹ کیا جائے دیکھیں جی کوئی بھی مافیا ہے نا وہ ہر جگہ اور ہر شعبے میں موجود ہے کوئی بھی شعبہ ہے تو اس میں مافیا ضرور ہوتے ہیں تو بالکل ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مافیاز کون ہے لیکن معصوم لوگ ہیں بچارے انپاد ہیں ان کو اتنا شعور نہیں ہے کچھ مفاد پرس قسم کے ڈیلر ازرات یا یہاں کے کوئی پرانے سیاسی جو ہیں وہ بس ایک گروپ بنایا ہوا ہے ایسی میٹنگز بلاتے ہیں کہ جس میں جو فیر لوگ ہیں ان کو پسے پردہ کر دیا جاتا ہے کھڑے لائن کون ہے نکر پہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بلا کے ایک آٹھ رکنی دس رکنی کمیٹی بنا لیتے ہیں میرے خیال میں آپ کی ابھی جو اخبار میں جو آپ کی لگی تھی خبر اس کے ساتھ میں نے ایک لسٹ لگائی ہے جس پہ آرڑی ان بندوں کے منام موجود ہیں جنہوں نے جا کے رات کو دو بجے انہوں نے بلٹنگ کا بٹن دبایا اور اپنی مرضی کے پلاڑ نکالے انیس سو بندے کو انہوں نے زبا کروا دیا اور چند یہاں کا ایک جو بہت ہی کرپٹ اور ناسور قسم کا آدمی ہے وہ تو پیداشی میرے خیال میں وہ ایک عجیب آدمی ہے کہ اس کا کام ہی لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا اور اپنا پیسہ بنانا میں تو حکومت سے بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے اس کا اتصاب کریں نصیر احمد ہے ہمارا پہلے کردہور تھا آئی سی ٹی کا آج کل وہ نائب تحصیل یا تحصیل دار لگا ہوا ہے وہ بہت کرپٹ آدمی ہے جی مارے اس گاؤں میں انتہائی کرپٹ آدمی اور انتہائی بد اخلاق آدمی ہے وہ اور اس کے ساتھ باقی جو ہیں وہ سب کو پتا ہے نام لکھے ہوئے ہیں آپ کی اخبار میں بھی غالباً وہ نام موجود ہیں کچھ نون لیگ کے سابقہ ہیں اور کچھ جو بھی ان لوگوں کا معاصرہ کیا جائے اور رہی بات ڈاکٹر ستائش کی تو میرے خیال میں پہلے بھی کافی لوگ اس کے بارے میں رپورٹیں کار چکے ہیں اور اس کا میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی پتا ہے اور تارک وشیر چیما تک بھی یہ رپورٹیں گئی ہوئی ہیں کہ وہ بڑی بدتمیز قسم کی خاتون ہے اور بندے کو وہ ہمارے گاؤں کے بزرگوں کو بہت ہی بد اخلاقی کے ساتھ وہ پیش آتی ہے اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی پاور ہے میں تو ایف ای اے اور نیب کو کہوں گا کہ اس کے پیچھے جو پاور ہے اس کو بھی اوپن کیا جائے گی یہ کس کے سر پر یہ سارے معاملات کر رہی ہیں اس سب نے ترخواہ سے دی ہوئی ہیں لیکن آپ یقین کریں ہمارے اوپر نہیں اپنے اللہ پر یقین کریں کہ صرف صرف اور صرف ان کرپ لوگوں کے پلاڈ نکلے ہیں کسی ایک بھی شریف بندے کا پلاڈ نہیں نکلا کسی ایک بھی غریب آدمی کو پلاڈ نہیں دیا گیا یہ صرف جو ایک پورا گروپ ہے جو کمیٹی کے آٹھ نو بندے ہیں وہ اور پلس جو یہ نصیر احمد گرداور یا اس کی خاندان کے بندے وہ تو تین بندوں کا گروپ ہے نا جی وہ استائش ہے اور زاکر نیب تسیلدار ہے اور ایک پٹواری ادھر میرے پاس اس کا نام ہے یہ انہوں نے تین بندوں کا گروپ ہے اور میرے خیال میں یہ انہوں نے اتنے اتنا مطلب ان کا آتھ مضبوط ہے ہاں نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ یہ لیکن کریں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا ان کا ایک دیریکٹر ہے غالباً آصف علی لادک ہے اور یہ کرنل ہے آزر سعید وہ میرے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین بھی جیتے رہا کیا ہے لیکن آہوزنگ نے ایکوائر نہیں کی تھی اس کو وہ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے کافی انہوں نے کوشش کی کہ اس کے لیے وہ پیمانے آ جائیں عکس مساوی آ جائے یہ وہ اور اس کو ہم کلیر کریں لیکن زاکر پٹوار تسیلدار نے اور پٹواری نے ان کو کوئی دعو نہیں دیا ان کی وہ یقین کریں کہ ان کے ڈریکٹرز اور ڈی جی کی یہ بات نہیں مانتے ڈی جی اور ڈریکٹرز اس تسیلدار کے مرہونے منت ہیں اس نے ایسا جال بچھایا ہے کہ یہ کوئی بھی رکبہ کوئی سیکٹر ریکوائر کریں گے زاکر پٹواری کے علاوہ یہ روٹی بھی نہیں کھا سکتے ایسا اس نے نیٹ ورک پورا اس میں قبضہ کیا ہوا ہے جی میں تو یہی کہوں گا عدالتوں کا جو نظام ہے سب کے سامنے ہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو سب کی اوپر وہ چادر ڈال دیتا ہے تو میں اپریشیٹ کروں گا اتر من اللہ صاحب کو وہ متاثرین کے لیے یعنی کہ ایک فرشتہ صاف آدمی ہے اور بہت اچھے چاہتے ہیں اور مجھے ابھی یہ بھی پتہ لگا ہے اگر میرا اس انٹرویو میں بھی آپ چھاپ دے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس طرح کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ لوگوں کو کوئی اتراز ہے یا یہ جو بیلٹنگ ہوئی ہے یہ غلط ہے تو کوئی عام سا ایک آدمی اگر آئی کورڈ میں اگر ریٹ کر دے تو ٹھیک ہے ہم اس کو کینسل کر دیں گے جی اصل میں جو ہماری ابھی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ان کے ظہرہ یہاں کو اڈینیٹر بیٹھے ہیں کنوینئر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم تو یعنی آپ کہہ لیں اپوزیشن میں ہیں تو ہماری تو اتنی بات سنی نہیں جاتی تو رئی بات تارک مشیر چمہ صاحب کی تو میرے خیال میں یہ سامنے آپ کے ڈبر روڈ ہے جی تے رنگ پور کا یہ زمین ہماری ہے اس سے ادھر جو کوٹھی ہیں تین لائنیں یہ بھی ایک سو تاریس کنال زمین ہے جو ایک ویر نہیں ہوئی اس سلسلے میں میں وہاں گیا اس ٹیم غالباً وسیم باجبہ تھا آپ تھے ڈی جی برحال وہاں ہم سارے آپس میں بیٹھے میٹنگ میں تو تارک مشیر چیما نے میری منت کی کہتا ہے جی آپ روڈ بننے تھے ہم مانتے ہیں کہ جگہ آپ کی ہے لیکن ہم مجبور ہیں لاتی ہمیں تنگ کر رہے ہیں تو مطلب ان کا یہ حساب ہے کہ ہم ہماری منتے کر کے تو ہم سے زمین ہے کیا یہ آپ نے لوگوں سے پیسے نہیں لی ہوئے لوگوں کو پلاڈ بیچے ہیں تو یہ ہماری زمینوں پر انہوں نے روڈ بنائے ہوئے ہیں کافی اگر اس کا بھی اگر میں کہتا ہوں کہ اگر احتساب کیا جائے نیب میں اور یہ سارا اگر اس کا زمین کا تو میرے خیال میں ابھی بھی ایک ہزار کنال زمین جو ہاؤسنگ نے جی تھرٹین کے سیکٹر میں بھی قبضہ کیا ہوگا دیکھیں جی جو آپ نے بات کی ہے کہ مسلم نون کے بندوں کے پلاڈ نکلے ہیں تو میرے خیال میں ڈیلر جو ڈیلر ہوتا ہے نا ڈیلر یعنی عام ڈیلر نہیں میں ان ڈیلروں کی بات نہیں کر رہا ہی وہ تو ہمارے بھائی ہے وہ اپنی محنت کرتے ہیں یہ ڈیلر جو لوگوں کے حقوق جو ہے ان پہ ڈھاکے ڈالتے ہیں یہ جو اس طرح کے ڈیلر ہوتے ہیں ان کی پارٹی تو آپ چھوڑ دیں ان کا مذہب بھی کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے ڈیلروں کا ماں باہ بھی نہیں ہوتا وہ کوئی مسلم نی کا نہیں ہے بلدیاتی پلیکشن ہوئے تھے پہلا لیکشن تھا کسی کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا ہے کس کو کھڑا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا جلدی میں ہو گیا تھا ٹکٹ ان کو مل گئے ہیں باقی پارٹی کے لیے آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اگر ان کی مسلم نون کے لیے کوئی کوئی ان کا کردار ہے کہیں یا کہیں ان کا نام آ رہا ہے تو نون لیک پہلا ٹکٹ ان کو مل جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نون لیک ہے تو میں نے کہہ دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں ہوتے جی تو ناظرین آپ نے ملک زاہد محمود کی باتیں سنی انہوں نے بتایا کہ زاکر حسین جو ہے وہ نیب زدہ بھی ہے نیب میں اس کا کیس ہے خود اس نے سرکاری دستاویزات میں اس بات کو مانا ہے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر ستائش شہریار جو ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی ہیں الحمدللہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ایک پوش سیکٹر کے ایک پوش بنگلے میں جو پیسے جمع نہیں کروائے جاتے وہاں رات کو ساری گنتی ہوتی ہے کہ کس نے کتنا مال کمایا ہے کون کس طرف سے لائے اس میں زاکر حسین بھی ہے اس کا بائی جعفر حسین بھی ہے نیب تسہیل دار ملک نصیر بھی اس میں شامل ہے یہ سارے حساب کتاب وہاں ہوتے ہیں کہ کس نے کتنی دیاری لگائی ہے اور یہ ڈاکٹر ستائش صاحبہ جو ہیں یہ تاثر دیتی ہیں کہ جناب واقع وزیر تارک بشیر چیما صاحب جو ہیں اور وہ سارے دن کا حساب ان کو دیتی ہیں لیکن ہمارے ذرائے نے بتایا ہے کہ تارک بشیر چیما صاحب ان کو متاثرین کے معاملات حل کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا تاکہ انیس سو جو متاثرین ہیں ان کے معاملات کو حل کیا جا سکے لیکن یہ اپنے معاملات کو حل کرنے کی تک و دو میں لگی ہی ہیں اگر ان کی بات کو مانا جائے کہ وہ تارک بشیر چیما صاحب کے لیے کام کر رہی ہیں اور یہ سارا جو انہوں نے پنڈورا باکس کھولا ہوا ہے اور جو بڑے باکس کھولے ہوئے ہیں وہ سارے تارک بشیر چیما صاحب کے لیے کھولے ہوئے ہیں تو پھر ان کو شہستہ نزست سے سبق سیکھنا چاہیے شہستہ نزست کے بغیر تارک بشیر چیما ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے لیکن جب ان کے پہنچ جلنے لگے تو انہوں نے ان کا سمان اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اس وقت جو ہے شہستہ نزست صاحبہ جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے ایک سٹے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں حالانکہ کہا جاتا تھا کہ ہوسنگ منجسٹی کی سب سے طاقتور لیڈی جو ہے وہ شہستہ نزست ہے لہٰذا محترمہ قابل ستائش شہبہ کو چاہیے کہ ان سے سبق سیکھیں کیونکہ جب کوئی بھی بات آئے گی نیب کا جب دورہ ہوگا نیب جب ریکارڈ اٹھانے آئے گی تو تارک بشیر چیما صاحب تو سیاسی آدمی ہیں وہ ایک بیان دیں گے کہ میرا اس کرپ ٹولے سے کوئی تعلق نہیں ہا کیونکہ سارے شواہت تو موجود ہیں اور میں جناب جس جوید قابل صاحب سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں تقریباً ایک ماہ باتی ہے وہ جاتے جاتے محترمہ ستائش شہریار کی فائل تو دیکھتے جائیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے سی فائل ان کے پاس موجود ہے گرداور جن کو پرموٹ کر کے نیب تصیلدار بنایا گیا ہے زاکر حسین بھٹی ان کے ہی تو فائل دیکھ لیں جو پہلے ہی آپ کے پاس نیب میں موجود ہے اور پھر ایف آئیے والے تو ایک نوٹس بھیج کے سو گئے دوبارہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے لہٰذا ایف آئیے والوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کرپ ٹولے کو دیکھیں ملک زائد محمود کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ بائی جان کون کیا کر رہا ہے ہماری بات پہ بے شک کوئی یقین کرے یا نہ کرے لیکن ملک زائد محمود جو سیاسی اور سماجی رانمائے ان کے پاس ایف آئی اور نیب کو جانا چاہیے سارا رکار لینا چاہیے اور اس سارے ٹولے کو کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ